کہ وہ بلٹ ٹرین چلائیں گے مگر ہم دیکھنے میں کیا رہا ہے ٹرین میں بلٹ چلائے جا رہا ہے معصوم لوگوں پہ سخت سے سخت خانونج لگایا جا ہے اس کے پر ختل کا اس کو پھانسی دینا چاہیے انہوں نے ایک معصوم لوگوں کا ختل کیا ہے ان کے تین لڑکیوں کے لیے ہر لڑکی کے لیے پچاس پچاس زار یعنی دیڑ لاکھ روپے انشاءاللہ میں یہ طرف سے میں مالی تاؤن کروں گا بیدر میں اگرچہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی صاحب جس کے صدر ہیں شاہین کالیج اس میں تین تک یا پیو سی تک ان کو پوری تعلیمی مدد دینے کی انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں سر ابھی یہاں حمیلہ پور میں پرگرام رکھا گیا تھا شہید سہبودین جو کہ جائپور سے بمبا جانے والے ٹرین میں شہید ہو گئے تھے ان کو یاد کرنے کے لیے اور ان کو یہاں پر دعا ہو گئے بھی سبھی لیڈرز موجود تھے تو اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ جی آج یہاں حمیلہ پور میں شہید سہبودین صاحب کی تازیت میں اور ان کی دعا کے لیے یہاں پر جلسہ ہوا ایک محفیل ہوئی جس میں بیدر کے علماء اکرام اور ذمہ دار سیاسی خیادین تھے اور اس میں خاص طرح پر ہمارے یمائیم کے طرف سے جو مدد ملی اس کو سرہا گیا اور کئی لوگوں نے آگے اور اس کی مدد کرنے کی بھی خندلائے ہیں اور یہاں پر ان کی دعایاں کلمات پیش کر گئے اور ایسے تازیت کے بعد اور بھی ایسے میٹنگیں ہم کرتے رہیں گے تاکہ ہم اس کے لیے آنے والے حالات کو کیسا مخابلہ کریں گے اس کو ایسا فیس کریں گے اس کے لیے کچھ بات یہاں پر تہمی ہیں ابھی کرناٹا کا اسٹیٹ مینورٹی کمیشن کے چیئرمن جناب عظیم الدین صاحب وہ بھی یہاں پہ منگل کے دن بارہ بجے یہاں پہ آنے والے ہیں وہ مرہوم کے گھر کا وزٹ دیں گے اور ان کے اہل خاندان سے باتچیت کر کر اس حادثے کی ایک ریپورٹ گورنمنٹ آف کرناٹا کا کو پیش کریں گے انشاءاللہ اس سے ایک اچھا فائدہ ہوگا میں آپ کی توسط سے بیدر جلے کے ذمہ دار لوگ جو بھی ہیں جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی اگر موجود ہوں تو کافی مدد ملے گی سر آپ کانگریس کے لیڈر ہے جو پرین میں جو آفیسر تھا جو آفیسر نے تین جنوں کو وہیں پر مسلمان کو تین مسلمانوں کو شہید کر دی ہے اور ایک وہیں آفیسر کو بھی کرے اور اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہیے کوئی ایکشن کی بات نہیں ہو رہے ہیں سر پورے انڈیا بھر میں سبی لوگ کچھ نہ کچھ بولتے آ رہے ہیں شہید کی فیملیو کچھ نہ کچھ دیتے آ رہے ہیں مگر اس کو کون سی سزا ملنا چاہیے ایسا کوئی نہیں بول رہے تو کیا کسی کا دباؤ ہے سر اس پر جو ریلوے کا جو سیکیورٹی آدمی جو تھا جس نے یہ یہ علمناک واقعہ اس کی وجہ سے ہوا اس نے تین معصوم لوگوں کو شہید کیا اور ایک اس کی اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایک ساتھی کا بھی ختل کیا اس کی خلاف ریلوے پولیس نے اس کو اریسٹ کیا ہے اس کی خلاف یہ فائر ہوا مگر اس کو بچانے کے لیے کچھ کٹر فقہ پس تنظیمیں باہر آئے نکلی ہیں اور ان کو خانونی مدد دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا وہ پاگل پنے میں ایسا کیا یہ غلط ہے کوئی پاگل آدمی کو ریکروٹ نہیں کرتے اگر وہ پاگل ہے تو ڈپارٹمنٹ میں کام کیسے کر سکتا ہے تو غلط بات ہے خالی ایشو کو بھٹکانے کی کوشش کی جاری ہے اس دیش کے ذمہ داروں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بلٹ ٹرین چلائیں گے مگر ہم دیکھنے میں کیا رہا ہے ٹرین میں بلٹ چلائے جا رہا ہے معصوم لوگوں پر یہ بند ہونا چاہیے اس کے خلاف ایک عوامی طور پر آواز اٹھانے کی بات نہیں ہوگی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں عوامی مسئلہ نہیں ہے ایک خانونی مسئلہ ہے اس کو اس کے خانونی طور پر اس کو یا فائر ہوا ہے اس کا انشاءاللہ اس پر مقدمہ چلے گا بیدر کی جانب سے آپ کیا مانگ کریں گے سر گورنمنٹ سے سخت سے سخت خانون لگایا جا اس کے پر ختل کا اس کو پھانسی دینا چاہیے انہوں نے ایک معصوم لوگوں کا ختل کیا ہے اس کو پھانسی ملنا چاہیے پھانسی سے کم کوئی سزا اس کے لیے خابل خبول نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا ہے غلط کام کیا میں اس سلسلے میں معلوم کیا ان کی اہلیہ ہیدرباد گئی ہوئی ہیں وہ مجلس کے صدر اپنے دارو السلام میں ان کو بلائے تھے کل اس لئے گئی ہوئی ہیں شاید کل لو آج آئیں گی تو میں ان سے مل کر ان کے تین لڑکیوں کے لیے ہر لڑکی کے لیے پچاس پچاس زار یعنی پرے دیڑ لاک روپے انشاءاللہ میں یہ طرف سے میں مالی تاؤن کروں گا اور اس کے آگے بھی اگر اچھے بچے بیدر میں رہیں گے بیدر میں اگر اچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی صاحب جس کے صدر ہیں شاہین کالیج اس میں ٹین تک یا پیوسی تک ان کو پوری تعلیمی مدد دینے کی انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں